بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ خاص طور پر پاکستانی جو ہیں ان کی قیرت ختم ہو گئی ہے میں بات کر رہی ہوں مینارے پاکستان والے واقعے کی جو لڑکی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے اور چار سو لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ زیادتی ہی ہے کہ اس کے جسم کو نوچہ کیا ہے کوئی بھی یوٹیوبر ہو یا اس کا دل نہیں ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا وہ تو برے لباس میں تھی تو آج کل تو گجرہ بالا میں جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک لیڈیز کو مردہ قبرستان سے نکالا گیا اس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی اس کی عصد خراب کی گئی چھ سال سے لے کر تین سال کی بچیوں تک دس سال پندرہ سال کی بچیوں کی عصد خراب کی جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں مسلم کنٹری کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہوں گے باہر کے ممالک میں جتنے بھی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ ہو گیا تو امریکہ وہ ہو گیا امریکہ میں یہ لوہ ہے کہ وہ وہاں پہ کسی لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے اگر ہاتھ لگائیں گے تو وہاں کی پلیس آ جائے گی اور وہ ان کو فل تحفظ دیتی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے اس بارے میں مجھے بہت زیادہ شدید غصہ ہے علی حیدر نے جو ویڈیو بنائی ہے بہت زبردست بنائی ہے اور ایک کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا ویٹ لوس کیا تھا میں نے اور واک کر کے جم کر کے اور ایکسرسائز کر کے وہ ختم کیا تھا لیکن اب باہر ہی نہیں نکل سکتے اب باہر نکلیں تو واک کے لیے نکلیں تو کوئی تپڑ مار کے چلا جاتا ہے کوئی کچھ کر جاتا ہے آج کے اس معاشرے میں ہو کیا رہا ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پے پردہ گزرتی ہیں یا کچھ ہے نہ ان کی ماں بھینے ہیں نہ کچھ ہے کہ بھی وہ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کہہ کہ نہ ان کو سکون سے ریند آتی ہوگی گھر جا کے اپنے ماں بھین کا کیسے سامنا کرتے ہوں گے بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے برحل اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ دیکھ لیں گے اپنی اس دنیا میں ہی دیکھ لیں گے آخرت میں تو دور کی بات ہے تو جی روزہ رکھا تھا آج نو محرم تھی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ بھی باہر نکل گئے ظاہر ہے کہ سارا دن انسان اندر رہتا ہے تو پھر اس کے بعد بھائی لے کے گیا ایک کوالٹی اسکریم پہ ہمارے شہر میں کوالٹی اسکریم بہت زبردست ہے وہاں پہ پھر ہم نے میانیو سیلیکٹ کیا کہ وہاں پہ گئے لیکن جب میں نے وہاں پہ جو ہے نا کچھ لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھیک مانگ رہی ہیں باہر تو انہیں بھی مجھے بہت زیادہ افسوس سے یہ کہنا پڑھ رہا کہ جو ہے نا پلیز خدا را کوئی گھروں میں کام کر لیں کوئی ایسا کہاں لیکن مانگنے کا شبہ نہ اختیار کریں کیونکہ یہاں پہ اتنی نظریں گندی ہوں گی یہ دیکھیں جوان جوان لڑکیاں ہیں بیچاری اور وہ سرک پہ کھڑے ہو کے بھیگ مانگ رہی تھی اور چھوٹ چھوٹے بچے اٹھائے ہوئے تھے مجھے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ محنت کش ہو ہونے کے بجائے یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں جب اس کے بعد پھر واپس آئے ہیں تو گھوم پھر کے جب واپس آئے ہیں پھر اگلے روزے کی تھیاری کرنی تھی ہم نے کیونکہ نو دس کا میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ نو دس محرم کا روزہ لازمی رکھیں یہ ایک سال کے پہلے کے گناہ اور ایک سال کے بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے اور علمیہ کا عجر و سواب الگ سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ